السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَهَذَا كِتَابٌ عَنْسَ اللَّهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّخُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مہترم ناظرین بسلی ملاقات میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ قرآن کریم پر عمل نہ کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ اس امت کے افراد کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور ایسے تمام افراد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کی عزت میں آ سکتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے سور فرقان کی آیت نمبر تیس میں تذکرہ فنوائیا ہے وَقَالَ الْرَسُولُ يَا رَبِّي إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اس تعلق سے آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف تو وہ افراد ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صرف تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت بھی ایسی کرتے ہیں کہ وہ اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے ہیں تیزی سے تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں ان کو پتا نہیں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا چیز ان آیات میں بیان فرمائی ہے اور دوسری جانب آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے کچھ نیک بندوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ان مومن بندوں کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے اس کی تلاوت کا حق ہے یعنی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں جلد بازی سے کام نہیں لیتے ہیں اور آیات پر غور و فکر بھی کرتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں اور جو حکام بیان کی گئے ہیں آیات کے اندر ان پر عمل بھی کرتے ہیں اس تعلق سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ کمان حقہ ہو تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زبان تلاوت میں شریک ہو انسان کا دل اس کا دماغ اور اس کی عاقل تلاوت میں یہ تینوں چیزیں شریک رہنی چاہیے تب تو صحیح معنی میں گویا کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں لیکن صرف زبان سے قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کر لینا یا سن لینا یا رمضان کے مہینے میں اس کو سنا دینا اور اسی پر اکتفا کرنا یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ہم قرآن کا جو حق ہے اس کی تلاوت کا وہ حق ادا کر رہے ہیں اسی تعلق سے میرے سامنے سور انام کی آیت نمبر ایک سو پچمن ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَ اللَّهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَ اللَّهُ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اس کی صفت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے مُبَارَكٌ اور اس کتاب سے مراد یہاں قرآن کریم ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو برکت ہے بڑی خیر اور برکت والی کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی شکل میں تمہارے لئے نازل فرمائی ہے دنیا جہان کی دین اور دنیا کی ساری برکتیں اور ساری بھلائیاں اللہ رب العزت نے اس کتاب میں رکھی ہیں لہذا اس کے بعد فرمائے فَتْتَبِعُوْهُ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے فَتْتَبِعُوْهُ اس کی اتباع کرو اس کی پیروی کرو اس پر عمل کرو یہ بنیادی مقصد ہے اس کتاب کے نازل کرنے کا قرآن کے نازل کرنے کا اور اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کے جو اس امت پر حقوق ہیں ان میں سے ایمان لانے کے بعد اس کتاب پر سب سے بڑا حق جو اس امت پر اس کتاب کا عائد ہوتا ہے اور جس کی ادائی کی انتہائی ضروری ہے تو وہ عمل کرنا ہے کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے صرف زبانی تلاوت کے لئے نازل نہیں کیا ہے بلکہ اس کے نازل کرنے کا جو اصل مقصود ہے اور جو اصل مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کریں آپ اسے لئے کہا کہ فتبعو ہو اس کی اتباع کرو عمر کا سیغہ استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ اس پر عمل کرنا سارے لوگوں کے لئے لازمی اور ضروری ہے اور اس کے بعد فرمایا وَتَّقُو اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرو احتیاط کی زندگی گزارو اور اگر تم نے اس کتاب کی اتباع پیروی نہیں کی تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگر ہم اور آپ جن کے لئے ایک کتاب نازل کی گئی ہے اس پر عمل کریں گے اس کے احکام پر غور و فکر کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالی نے فرمائے لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی بارش تمہارے اوپر نازل فرمائے اس کتاب پر عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا اس کتاب کے حکام کو بجا لانے کا یہ نتیجہ ہوگا اس کتاب میں جن کاموں سے روکا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا اگر ہم باز رکھتے ہیں اپنے آپ کو تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے مستحق قرار دیے جائیں گے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل نہیں ہوں گی اس کی رحمتوں کی بارش نازل نہیں ہوگی ہمارے اوپر ہماری زندگی میں زحمتیں ہی زحمتیں ہوں گی ہماری زحمتوں کے یوں تو بہت سارے اسباب ہیں اور ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک بنیادی سبب ہماری زحمتوں کا ہماری پریشانیوں کا ہماری آزمائشوں کا یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دی ہے ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک دروازہ جو اس نے اس ذریعے سے کھول رکھا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اگر جن کو یہ کتاب عطا کی گئی ہے وہ عمل کر کے دکھائیں گے تو ہم اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے اور رحمتوں کی بارش کریں گے اسے لوگوں کے اوپر لیکن ہم نے تو یہ دروازہ اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے تو آپ تصور کیجئے کہ اس امت کی مشکلات اور پریشانیاں دور کیسے ہوں گی اگر ہم اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے کیسے چھٹکارا کیسے نجات حاصل ہو سکتی ہے اگرچہ ہم بارہا یہ شکایت اپنی زبان سے یا اپنے حالات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے نظر آتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برخ گرتی ہے تو بیشارے مسلمانوں پر کہ جب بھی کوئی مسئیبت پریشانی عذاب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے کچھ ایام پہلے ہم موب لنچنگ سے دو چار تھے اس کے بعد اینارسی سے دو چار ہوئے اور اس وقت کرونا وائرس اور اس کے نتیجے میں جو فرقہ پرستی کا زہر ہمارے خلاف گھولا گئے ہیں اس کا شکار ہو رہے ہیں اور مستقبل میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کس طرح کی پریشانیاں آ سکتے ہیں یہ شکوا آپ کا ہو سکتا ہے کہ بجا ہو لیکن اللہ رب العزت نے ان پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ایک سبب یہ ہم کو بتلا ہے کہ ہم اس کتاب پر جو کتاب دستور ہے جو ہماری زندگی کا یہ آسمانی دستور ہے اس سے افضل دنیا کا کوئی قانون کوئی دستور نہیں ہو سکتا ہے زندگی کا اس پر عمل کر کے دکھائیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی اسی لیے اقبال نے جواب شکوا میں اسی کے جواب میں رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اسی کے جواب میں کہا ہم تو معل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ رب العزت تو تیار ہے رحمتیں نازل کرنے کے لئے آپ کی مشکلات دور کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اس نے جو طریقہ ہم کو بدلیا ہے ہم اس پر چلنے کے لئے تیار نہیں ہے ہم تو معل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کیسے رہ روی منزل ہی نہیں راستہ اس کو دکھلائے جاتا ہے اس کو مت لائے جاتا ہے جو چلنے کی کوشش کرے جو راستہ چلنا ہو اور جو گھر ہی میں بیٹھا رہے اس کو کیسے کوئی راستہ دکھ لائے گا سفر کی مشقت اٹھانے کیلئے تیار نہ ہو اس کو کیسے کوئی راستہ دکھ لائے گا ہم تو اس کتابِ الٰہی کے حکام پر عمل کرنے کیلئے تیار ہی نہیں ہیں اور ہم تو صرف اتنی فضیلت سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ قرآن ترابی میں سن لیا جائے اتنا کافی ہیں اور رمضان ختم ہونے کے بعد قرآن سے ہمارا عشتہ ہمارا تعلق مکمل طور سے ختم ہو جاتا ہے گویا کہ ہم قرآن کے حامل ہی نہیں ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لئے دستور اور یہ قانون زندگی کسی اور کے لئے نازل فرمایا ہے اس طرح کا ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ ہے لیٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں اور قرآن جس مقصد کے لئے نازل کیا گیا ہے اس مقصد میں کھرا اور کھرے اور پورا اترنے کی کوشش کریں میرے سامنے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اور بالخصوص اللہ رب العزت نے قرآن میں یہودیوں کا بار بار تذکرہ کیا ہے یہ وہ قومیں جس کو ہماری طریقے سے ہمیں جس طریقے سے قرآن دیا گیا ہے اس کو اللہ رب العزت نے توریت اتا فرمائی تھی وہ ان کا آسمانی دستور اور قانون تھا جو اللہ رب العزت کی جانت سے ان کو دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کا رویہ اپنی کتاب کے ساتھ کیا تھا اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور تذکرہ اس لئے کیا ہے تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر نہ چلیں ہمارا بھی رویہ اپنی کتاب کے ساتھ ویسائی نہ ہو جائے جیسا کہ یہودیوں کا توریت کے ساتھ اس لئے اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم یہودیوں کے طریقے پر چلنے کی کوشش نہ کریں اور یہودیوں کی سب سے بڑی بدوقتی کہی جائے یا یہودیوں کے ایک فرقے کی ایک طبقے کی یہ بدوقتی کہا جائے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ توریت کی قرآت کرنا اس کو یاد کر لینا بس کافی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے حکام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں یہودیوں کا دوسرا طبقہ تھا جس نے جو قرآن جو توریت کے الفاظ کو سمجھتا تھا معانی کو سمجھتا تھا اور تلاوت بھی اس کو آتے تھی عالم تھا وہ اس کا لیکن اس نے اس کے حکام پر عمل نہیں کیا اس نے بھی عمل نہیں کیا اور عمل کرنے کی بجائے مزید اس میں اپنی طرف سے تحریف شروع کر دی اس کے حکام میں تبدیلی شروع کر دی لہذا اللہ رب العزت نے جو قرآن کے حاملین ہیں قرآن جو آخری دستور ہے اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے ان کو تنبیح فرمائے کہ اگر تم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ عیسائی رویہ اختیار کیا جیسا کہ یہودیوں نے اختیار کیا تھا تو تمہارا انجام اور تمہارا حشر بھی ویسائی ہوگا جیسا کہ یہودیوں کا ہوا ہے اور اسی کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے بلکل ویسے ہی ہے جیسا کہ یہودیوں کا اپنی کتاب کے ساتھ رویہ تھا آئیے دیکھیں میرے سامنے سورة جمعہ کی آیت نمبر باسٹھ ہے اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے مَثَلُ الَّذِينَ هُمِّلُوا تَوْرَيْتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا قَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَرَا کہا ان لوگوں کی مثال جن کو توریت پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا توریت کا حامل ان کو بنایا گیا تھا ان لوگوں کی مثال جن کو توریت دی گئی تھی کس لی ہے تاکہ وہ اس کو سمجھیں اس کے حکام پر عمل کریں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا اور پھر ان یہودیوں نے کیا کیا وعدہ تو کیا تھا کہ ہم اس کے حکام پر عمل کریں گے لیکن انہوں نے علم و عمل کا جو بوجھ تھا اس کو نہیں اٹھایا اس کو برداشت نہیں کیا اس پر عمل کرنے کی زہمت انہوں نے نہیں اٹھائی تو کتاب ان کو ملی لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور جنہوں نے سمجھا انہوں نے عمل نہیں کیا اس کے حکام پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال بیان کی ہے کَمَثَ لِلْحِمَارِ يَحْمِلُوهَا ان لوگوں کی مثال اس گدھے کی طرح سے ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہو یہاں لفظِ اسفار یہ صفر کی جمع ہے عربی زبان میں صفر کتاب کو کہا جاتا ہے اور یہ لفظ اہلِ لغت کی یہاں سفرہ سے مشتق ہے سفرہ الرجلو کہا جاتا ہے سفر کے لئے نکلنا سفر کرنا کسی انسان کا لہذا اہلِ لغت کہتے ہیں کہ کتاب کو صفر اس لئے کہا جاتا ہے چونکہ لوگ اس کے معانی میں سفر کرتے ہیں غوتہ زن ہوتے ہیں کتاب کے معانی میں غوتہ زن ہو جاتے ہیں سفر کرتے ہیں اس کے معانی کے ساتھ اس لئے کتاب کو عربی زبان میں سفر کا نام دیا گیا ہے تو کہا کہ جن لوگوں کو آنسوانی کتاب دی گئی ہو وہ اس کو سمجھتے نہ ہوں وہ اس پر عامل نہ کرتے ہوں ایسے لوگوں کی مثال اس گدھے کی طرح سے ہیں جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لات دیا گیا ہو کتابوں کا بوجھ لات دیا گیا ہو گدھے کے اوپر گدھا اللہ رب العزت نے پیدائشی طور سے اس کو عقل و شعورتہ نہیں فرمائے جو کتابوں کا بوجھ اس کے اوپر لدہ ہوا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے یا اس کے اوپر جو بوجھ لات دیا گیا ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کتابوں کا بوجھ ہے یا لکڑیوں کا بوجھ ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں اس کے پیٹ پر کیا چیز لات دی گئی ہے بس یہ کہ بوجھ ہے اس کی پیٹ پر وہ اتنا سمجھتا ہے لیکن افسوس کی بات ہی ہے کہ وہ تو گدھا ہے جانور ہے عقل و شعور سے آ رہی ہے لیکن اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کو انسانوں کو عقل عطا فرمائی ہے دماغ عطا فرمایا ہے شعور دیا ہے دل عطا کیا ہے کس لیے اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے معاملات کو حق اور ناحقی تمیز کے لیے اللہ رب العزت نے دل و دماغ دیا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر انسان اس کا استعمال نہ کرے تو وہ گدھا نہیں بلکہ گدھے سے بھی زیادہ بتر ہے گدھے کو تو اللہ رب العزت نے یہ عقل و شعور عطا ہی نہیں کیا ہے لہٰذا کہا کہ جو لوگ تورے تیدھر سے ادھر اٹھائے پھرتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہا کہ یہ گدھے کی ایمانند ہیں بلکہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہ تو چھوپائے کی طرح چھوپائیوں کی طرح بلکہ چھوپائیوں سے بھی بتر ہیں اس طرح کے لوگ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھڑ لاتے ہیں توریت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشارت بھی دی گئی تھی آپ کے اعصاب بھی بیان کیے گئے تھے یہودی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور جو احکام بیان کیے گئے اس پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس لئے اللہ رب العزت نے کہا کہ انتہائی بترین اور بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھڑ لاتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ اسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امتِ محمدیہ کے افراد کو اسے بچنے کی تلقین کی ہے اس مثال کے ذریعے سے اس آیت کے ذریعے سے آئیے میرے سامنے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے مختصر سی کتاب الْأَمْثَالُ فِي الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں ان کی تشریح اور توضیح کی سلسلے میں یہ کتاب ہے اس کا ایک اقتباس میرے سامنے ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فَقَاسَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَنْ حَمَّلَهُ كِتَابَهُ اللہ تعالیٰ نے سور جمعہ کی اس آیت میں اور اس میں جس طریقے سے مثال دے کر بات واضح کی ہے اللہ رب العزت نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیاس کیا ہے مَنْ حَمَّلَهُ اُس شخص کو قیاس کیا ہے جسے توریت کا حامل بنایا گیا توریت عطا کی گئی کس لیے توریت دی گئی تھی لَيُؤْمِنَا بِهِ وَيَتَدَبَّرَهُ وَيَعْمَلَا بِهِ وَيَدْعُوَائِلَهِ توریت اس لیے دی گئی تھی تاکہ وہ اس پر ایمان لائے اور اس پر غور و فکر کرے اس پر عامل کرے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے اس لیے توریت دی گئی تھی ثُمَّ خَالَ فَضَلِ لیکن ان سارے حقوق کو ادا کرنے کے بجائے اس شخص نے کیا کیا توریت تو لے لی اس کا حامل بن گیا لیکن مخالفت کی اس کے بعد وَلَمْ يَحْمِلْهُ إِلَّا عَلَىٰ ذَهْرِ قَلْبٍ اور توریت کو صرف زبانی طور سے تو یاد کر لیا اور پڑھنا سیکھ لیا اس کو لیکن کہا لیکن پڑھا بھی کیسے بغیر غور و فکر کر کے پڑھا بغیر سوچے سمجھے پڑھا وَلَا اتِّبَائِن بغیر اس کے آکام پر عمل کیے ہوئے پڑھا وَلَا تَحْكِيمِ اللَّهُ اور اس توریت کو حکم تسلیم نہیں کیا جج اور فیصل تسلیم نہیں کیا اپنے معاملات میں وَعَمَلٍ بِمُوجِبِهِ اور اس کے تقاضوں پر عمل کر کے نہیں دکھایا تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیے قیاس کیا ہے کس پر؟ قَهِمَارٍ أَلَا زَهْرِهِ زَامِلِتُ اَسْفَر اس گدھے کی طرح سے جس کی پیٹ پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا لَا يَدْرِي مَا فِيهَ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی پیٹ پر جو بوجھ رکھا ہوا ہے کتابوں کا ان کتابوں کے اندر کیا ہے کیا بات بیان کی گئی ہے وَحَدُّهُ مِنْهَا حَمْلُهَا الَا زَهْرِي اور یہ کہ گدھے کا جو حصہ ہے اس سلسلے میں وہ صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی پیٹ پر اس بوجھ کو لادے ہوئے اتنا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پیٹ پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے لیکن کتاب ہے لکڑیاں ہیں اور ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے وہ کچھ نہیں اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا کہتے ہیں سمجھنے کی بات فَهَذَا الْمَثَلُ وَإِنْ كَانَ قَدْ ذُّرِبَ لِلْيَهُودِ یہ مثال اللہ تعالی نے سورة جمعہ کے اندر اگرچہ یہودیوں کے لئے بیان فرمائی ہے فَهُوَ مُتَنَاوِلٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ مثال ہر وہ شخص کو شامل ہے لِمَنْ حَمَلَ الْقُرْآنِ جو قرآن کا حامل ہے قرآن پڑھنا اس کو آتا ہے قرآن کی تلاوت اس کو آتی ہے معنی اور مفہوم بھی سمجھتا ہے قرآن کا حافظ ہے لیکن کہا کہ فَتَرَكَ الْعَمَلَ بِي لیکن عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ تعالی نے ایسے شخص کی مثال بیان کی ہے کس سے گدھے سے مثال بیان کی ہے تو آپ تصور کیجئے جو قرآن کا حامل ہے وہ گدھے کی طرح سے اگر عمل نہیں کرتا ہے یا اس سے بتر ہے تو جو قرآن کے حامل نہیں ہے قرآن کی تلاوت ہی جن کو نہیں آتی ہے قرآن کا معنی اور مفہومی جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور قرآن سے ان کا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ان کی مثال کیسی ہوگی آپ اپنے ذہن میں خود تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی کتنی بدترین مثال دی جائے گی اور آج اس عمت مسلمہ میں ایسے ہی لوگوں کی اکثریت ہے جو قرآن کے نہ تو حروف کی ادائی جانتے ہیں نہ معنی مفہوم سمجھتے ہیں نہ عمل کرنے کے لئے تیار ہیں اکثر لوگ ایسے ہی ہیں لیٰذا کہا کہ اللہ تعالی نے ایسے شخص کی مثال بیان کی ہے جو حامل قرآن ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے اور قرآن کا حق ادا نہیں کرتا ہے اور قرآن کی جتنی حفاظت اور جتنا خیال کیا جانا کرنا چاہیے اتنا خیال نہیں کرتا ہے انسان تو اللہ رب اللہ نے صرف یہ مثال یہودیوں کیلئے بیان نہیں کی ہے بلکہ یہی مثال ان مسلمانوں کی بھی ہے جو قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس آیت سے گویا کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ نزول قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عمل کرنا ہے اس کے حکام پر صرف زبان سے قرآن کی تلاوت کر لینا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لینا قرآن کے ساتھ قرآن پڑھ لینا اور اس کو سنا دینا یہ کافی نہیں ہے اس امت کے لیے بلکہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میرے سامنے ہے اس میں بھی ان یہودیوں کی مضمت بیان کی ہے جو توریت کے حکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ اللہ تعالی فرماتا ہے جب یہودیوں کے باس اللہ کی جانب سے رسول آیا اور ان کے بعد جو کتاب تھی وہ اس کی تصدیق کر رہا تھا کرنے والا تھا تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے ایک گرون ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا یہ محاورہ ہے عربی زبان بیان کیے گئے تھے لیکن یہودی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے انہوں نے عمل کر کے نہیں دکھایا اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا عمل سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی لہذا اللہ رب اللزت نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں لیکن میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنی اپنی آسمانی کتابوں تقریباً اسی راستے پر ہم بھی چل کھڑے ہوئے ہیں یا ہم میں سے اکثریت کا رویہ قرآن کے ساتھ ایسا ہی ہے آج ہمارا ہر گھر کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں قرآن موجود نہ ہو جس میں قرآن کی شکل میں یہ دستور موجود نہ ہو ہر گھر میں قرآن موجود تو ہے لیکن جو اس گھر کے مکین ہے جو رہائش پذیر ہے اس گھر کے اندر ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو صرف جزدان دیکھتی ہے کتاب دیکھتی ہے یا کچھ لوگوں کو تلاوت آتی ہے لیکن یہ کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ہماری اکثریت یہ نہیں جانتی ہے کہ اس کتاب میں آخر لکھا کیا ہے اللہ رب العزت نے اس میں کن چیزوں کا حکم دیا ہے کن چیزوں سے منع فرمائے ہے کن چیزوں کی خوش خبری سنائی ہے کن چیزوں سے اللہ رب العزت نے اس کتاب میں ہمیں ڈرائیا ہے ہمیں سے اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے خاص طور سے رمضان کی ایام اور لوگڈون کی ایام یہ مدت ملی ہے ہم کو تاکہ ہم اس کتاب الہی کے ساتھ انصاف کر سکیں اور اس کی تلاوت کے جو حقوق ہیں یعنی غور وفکر کرنا سمجھ احکام پر عمل کرنا وعدے اور وعدوں پر یقین کرنا اور دوسرے لوگوں کو اس کتاب کی طرف بلانا اور دعوت دینا اللہ تعالی ہمین حقوق کو اس کتاب کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تعلق کو مزید مضبوط اور مستحقم بنائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سلام آپ سے گفتگو ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين